بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت ساری لکیریں بھی آپ کو بلا شبہ نظر آ رہی ہوں گی ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ کی انہی لکیروں کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں ہاتھ کی لکیر ہاتھ کا ریکھا کسی بابا یا کسی ایسٹرولوجس کو دکھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بتاتا ہے بلکل اسی کے مطابق ہوگا تو آئیے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہاتھ کی لکیروں کی اصل کیا ہے کیا واقعے میں انسان کی تقدیر اور انسان کی قسمت اسی لکیر کے مطابق ہے ان لکیروں کے بارے میں یہ بابا جو بتاتے ہیں کیا واقعے میں اسی کے مطابق تقدیر اور قسمت ہوتی ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دو دن ٹوپکس پر ہم آپ کے روبرو گفتہ کو کریں گے حضرات محترم سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تقدیر اور قسمت جو لکھی ہے یہ اسی کے مطابق لکھی ہے کہ انسان جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے اس کو پہلے ہی جان کر لکھ دیا اسی کو تقدیر کہتے ہیں آپ عقائد کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو تقدیر کی دیفنیشن یہی ملے گی کہ اللہ نے اپنے علم سے پہلے ہی سے جان کر بندے کے بارے میں جو لکھا اسی کو تقدیر کہتے ہیں اب رہی بات ہی ہاتھ کی لکیروں کی اس کے بارے میں جتنے لوگ اتنی طرح کی باتیں اور خاص کہ آپ سوشل میڈیا پر اگر آپ آ جائیں تو آپ کو اتنا نولیج ملے گا کہ بتانا ہی کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی تین لکیریں ہوتی ہیں وہ شادی کی لکیریں ہوتی ہیں اگر وہ لکیر موٹی ہوگی تو شادی اس کی مضبوط ہوگی اگر وہ لکیر چھوٹی ہو جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی کوئی کہتا ہے کہ یہاں بچے کی لکیر ہے تو جتنے طرح کے لوگ اتنی طرح کی باتیں تو حقیقت کیا ہے کہ ہاتھ کے لکیروں کی کوئی بھی اصل کتاب و سنت میں نہیں ہے بحمدہ تعالیٰ ہم نے حدیث پاک کے دس پندرہ بیس کتابیں پڑی ہیں سہی ستہ ہم نے پڑی ہیں لیکن کسی حدیث میں اس تعلق سے نہیں آیا ہے کہ ہاتھ کے لکیروں میں انسان کی تقدیر لکھی ہوتی ہے اچھا آپ ذرا مجھے بتائیے کہ اگر واقعے میں ہاتھ کی لکیروں میں تقدیر لکھی ہو تو جن کا ہاتھ ہی نہیں ہو کیا ان کی تقدیر نہیں ہوگی بلا شبہ ان کی بھی تو تقدیر ہے اور تقدیر ہے کیا چیز جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور ایک سو بیس دن کا ہو جاتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے یہ کتنے سال زندہ رہے گا کب اس کی موت ہوگی اس کی روزی کتنی ہوگی اس کے زندگی کے بارے میں ساری بات اللہ تعالیٰ اسی وقت لکھ دیتا ہے نہ یہ کہ ہاتھ کی لکیر میں لکھتا ہے اگر یہی بات ہو تو پتا چلے گا کہ جو شخص ہاتھ کی لکیر دیکھتا ہے پھر اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آنے ہی نہیں جائیے کیونکہ وہ تو اپنے ہاتھ کی لکیر دیکھ کر خود سمجھ سکتا ہے کہ میرے زندگی میں کب ایکسیڈنٹ ہے کب حادثہ ہے کب موت ہے تو پھر اس کے پہلے سے بچ جائے گا وہ بات سمجھ مارے کی نہیں اگر وہ دیکھ لیا ہے کہ کل دو دن کے بعد میرے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہی میرے ہاتھ کی لکیر میں لکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ آر لیڈی دیکھ چکا ہے تو وہ سفر میں جائے گا ہی نہیں تو پھر اس مصیبت سے بھی بچ جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ پھلا ایکسیڈنٹ میں میری موت ہو جائے گی ہاتھ کی لکیر میں دیکھ لیا تو وہ اس سفر میں جائے گا ہی نہیں تو موت سے بھی بچ جائے گا تو اگر یہی بات ہوتی تو جو لوگ ہاتھ دیکھنے والے ہیں ان کے زندگی میں کوئی پریشانی مصیبت آنے ہی نہیں چاہیے تھی یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک بادشاہ کے بارے میں تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنا ہاتھ ایک بابی کو دکھا دیا اب اس ایسٹرولوجر ہاتھ دیکھنے والے نے بادشاہ کو ہاتھ دیکھ کر کہہ دیا کہ کچھ دینوں کے بعد تمہاری موت ہونی والی ہے جب سے بادشاہ نے یہ بات سنی بلکل وہ پریشان ہو گیا اور فکر میں پڑ گیا کہ اب میری موت ہونی والی ہے بادشاہ نے کھانا پینہ شوڑ دیا بھوکا رہتے رہتے دبلہ پتلا ہو گیا پریشان بیمار سا ہو گیا جب بادشاہ کے وزیر نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے منظر کو بھاپ لیا اور اس نے چاہا کہ اس کی کچھ تو کرنا پڑے گا اس نے بادشاہ کے دروار میں اسی بابا کو بلائے جس نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا تھا اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ بابا تم اپنا ہاتھ دیکھ کر بتاؤ کہ تمہاری موت کم ہے تو بابی نے جب ہاتھ دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ دیکھ کر بتایا کہ میری موت پانچ سال کے بعد ہوگی وزیر نے تروار مگائی اور فوراں ایک وار میں اس بابی کے گردن کو اڑا دی بلانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے دیکھا کہ جو اپنا ہاتھ دیکھ کر صحیح بات اور صحیح تقدیر نہیں بتا پایا کہ اس کی موت کب لکھی ہے اس نے کہا کہ پانچ سال کے بعد حالانکہ موت اس کو ایک منٹ کندر آ گئی ہے تو جو اپنا حل نہیں بتا پا رہا ہے وہ آپ کا حل کیا بتائے گا تو اس سے اس عزیر نے بادشاہ کو ذہن دیا کہ یہ غلط باتیں ہیں یہ لوگوں کو بے وقب بنانے والی باتیں ہوتی ہیں کہہ سکتے ہیں کیا ایک طریقے سے لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ہے آپ دیکھیں نا کہ دس روپیہ لے کر روٹ کے اوپر ویٹھے ہوتے ہیں دس روپیہ دو اور ہاتھ کی لکیر چیک کر آو اور لوگ بھی اتنے نادان ہو گئے ہیں کہ بس فری میں کچھ مل جائے کچھ کرنا نہ پڑے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة کچھ کرنا نہ پڑے فری میں بس سجیشن مل جائے فری میں کام ہمارا بن جائے لوگ اسی کے چکر میں ہیں دس روپیہ دو اور ہاتھ کی لکیر چیک کر آو کہاں جا رہے ہو بھائی کدھر جا رہے ہو اللہ کے واسطے ایسے گلت چکر میں نہ پڑیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت کتاب سنت میں نہیں ہے تقدیر تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے بس وہی آپ کے ساتھ ہونا ہے اللہ کے ساتھ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ جو کرے گا وہ اچھا کرے گا نفع اور نقصان ہر چیز کا مالک میرا پروردگار عالم ہے اور اس کی عطا سے اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان چیزوں پر ایمان و عقیدہ رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ